ہیلو فرائنس میرا نام ڈیویڈ ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویڈیو کے اندر یعنی ویڈیو کے اندر کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیو پر آپ اپنی ویڈیو کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی ویڈیو میں کوئی چینجنگ ہی نہ کر سکے تو اس کے لئے میجکس موی اڈیٹر ایک بہترین موی اڈیٹر ہے جس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو ویڈیو کے اندر ایڈ کر کے دکھاؤں گا آپ کو کہ اس کو کیسے ایڈ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں کہہ کرتا ہوں میں اپنے کمپیوٹر مائی کمپیوٹر ہے یہاں سے دیکھیں یہاں پہ آپ جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کو ایسا سیریز کا ڈیش بورڈ نظر آئے گا ہوم ڈیش بورڈ آپ دے سکتے ہیں اس طرح آپ کو نظر آئے گا اس کو آپ یہاں سے پڑھ کے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں سے کارنا سے ٹائم لین کو بھی چھوٹا کام نہیں ہے زیادہ کر سکتے ہیں تو ٹائم لین بیو آپ ہمیشہ سے یہ رکھیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں سیمبل ہے ایک یہ چکور کی باکس کی سائٹ کی طرح یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے ٹھیک ہے اب میرا مشورہ آپ کو یہ کہ آپ ٹائم لین بیو موڈ ہی پہ کو سلیٹ کریں تاکہ آپ کو کام کرتے ہو آسانی ہو سب سے سب سے پہلے میں ایک ویڈیو انسٹ کر لیتا ہوں جہاں سے اپنی ویڈیو انسٹ کرتا ہوں تو یا پھر کوئی سونگ لے لیتا ہوں سونگ تو نہیں چلے گا اپنی ویڈیو لینے پڑے گی کیونکہ میرے پاس ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں اس میں میں نے آرڈی لگایا بھی ہوا ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں کامپلیٹ آہ فائیور ارننگ اور ایک کونہ اس کو اپن کرتا ہوں اور یہ ویڈیو ڈریک کر کے یہاں پہ چھوڑیتا ہوں امپورٹ آنلی ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ ویڈیو میں اپلے کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو یہ ویڈیو نظر آئے گی ٹھیک ہے میں نے آرڈی جو سوری یہاں پہ میں نے آرڈی اس میں آپ کو کوپی رائٹ کے لیے لگایا ہوا اپنی ویڈیو کے اندر لیکن پھر بھی میں رائٹ سائیڈ پہ آپ کو لگا گیا دکھاتا ہوں آپ اپنی اس پہ کیسے کام پہتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک میرے ویڈیو اٹھٹروری میں نے بنایا ہوا ہے اس پہ میں نے لیف سائیڈ پہ لگ ہوئی ہے لیکن اسgrownter میں اب کو رائیڈ سائر پر یہاں پہ کہیں پی اور وارٹر مارک لگا کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے تو تو تمہار وارٹر مارک لگا دکھاتا ہوں یہاں پہ میں قصر رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اب کیا کرتا ہوں آپ نے کیا کرنا زب دی ویڈیو انسٹ کردی تو آپ نے ٹائٹل پر جانا پہ ٹائٹل پہ ٹائٹل کھل امرٹ مارک جو ہے کہ انا وہ میں لگا کر دکھاتا ہوں آپ کو ٹائٹل پہ گیا سٹینڈر پہ آیا یہاں سے میں نے جو آپ کو اچھا لگئے یہاں پہ بھی سٹینڈر ہی چوز کرتا ہوں اور یہاں پہ لاکھ اس کو چھوڑ دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹائٹل آگیا اس کو تھوڑا سا آگے کر لیتا ہوں یا پھر اس ویڈیو کو تھوڑا سا میں کٹ کر لیتا ہوں ویڈیو کٹ کرنے کا کیا کرنا آتا ہے اس کا میں یہاں پہ سٹارٹنگ پوائنٹ کٹ کر دیں کہ یہ تھوڑا سا آ رہا ہے مسئلہ اس وجہ سے میں اس کو کٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں سے تھوڑی سی میں کٹ کر لیتا ہوں یہ بلیڈ کا نشان دیکھ رہے ہیں اس کے یہاں پہ جائیں سٹارٹ ریموو سٹارٹ سٹارٹ والا حصہ اس نے کٹ کر دیا آپ اس کو آگے لے جاتا ہوں اور یہ جو میں نے ٹائٹل آئٹ کیا تھا وہاں سے سٹینڈر میں نے انسٹ کیا تھا ری ریڈکل کر نشان بن گیا آپ اس کرسر کو واپس سٹارٹ پہ لے جاتا ہوں تو آپ کو یہ ٹائٹل نظر آئے گا یہاں پہ اس کو ایسے پکڑ کے آپ یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ڈبل کلک کریں اور اس پہ لکھ دیں میں لکھ دیتا ہوں اپنا نام ہی لکھ دیتا ہوں جیسے کہ میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں ڈیویٹ ٹھیک ہے اور اس کا کلر جو ہے نا ایفیکٹ میں جا کے یا سٹینڈر میں جا کے دیکھتے ہیں اس کا کلر جو ہے کلر پہ یہاں پہ نہیں ہے آپشن ویڈیو بھی وائٹ ہے تو اس کا کلر کیا کریں تو یہاں پہ اس کا کلر چینج کرنے کا طریقہ کا رہی ہے کہ دوستو آپ اس کے پر ڈبل کلک کریں یہ سلیکشن ہوگی ہے اس کی سارے کو نام بھی ہو تو اس کو اسے سلیٹ کر لیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں کلر لکھا ہوا ہے یہ سائز یہ جہاں سے ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے وہ فانڈ کلر دیزائن دے دیکھیں یہ والا اور یہاں پہ دیکھیں یہ والا اس کو یہ کلر ہے یہاں سے میں کلر کر دیتا ہوں یہ والا دیکھتے ہیں کیسا نظر آتا ہے یہ فانڈ سٹائل بقواس ہے کوئی اور لگاتا ہوں آپ دیکھیں یہ کلر ٹھیک ہے اس کو اوکے کر دیں اب یہ کلر سلیکٹ ہو چکا ہے اس کو جہاں پہ مردی آپ رکھ دیں اب آپ ویڈیو پلے کریں گے اس کی آواز تو فلال میں نہیں کم کرتا ویسے میں آپ کو قصر آگے لے کے جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آگے کیوں نہیں آیا آپ نے پوری اگر پوری ویڈیو میں دکھانا چاہتے ہیں تو اس کا ٹائم اپنی ویڈیو کے برابر کر دیں ٹھیک ہے اس کو کھینچ کے تب یہ پوری ویڈیو یعنی یہ ٹیکس جو ہے آپ کا یہ پوری ویڈیو میں نظر آئے گا اگر آپ جاتے ہیں یہ نظر آ رہا ہے بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل واضح آپ کی پچھلی ویڈیو بھی جو ویڈیو آپ نے بنائی ہے وہ اسے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی اس کو صورت چھوٹا کر لیں نہ آپ ہی کرنا ہو تو ایسے رکھ کے آپ اس کو کہیں پہ بھی آپ سٹ کر لیں اس کو کرنے کے بعد آپ جا کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں آپ نے یہ سلٹ کرنا ہے سوری یہ بھلا یہ دیکھیں آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ ایرو کا نشان بن جاتا ہے اس کو ایسے نیچے کریں اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیں ہلکا سا آپ دیکھیں یہ بالکل آپ کی ویڈیو کے نیچے بھی آ رہا کوئی ڈسٹر رہ بھی نہیں کر رہا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ کو دیا گا لگ رہا ہے یہ دیکھیں آپ نشان یہ ڈاڑ کا نشان ہے اس سے پکڑ کے تھوڑا سا اور یہ دیکھیں کھار دیں ٹھیک ہے یہاں سے ہلکا سا نظر آ رہا ہے اسی طرح آپ پکچر بھی آئر کر سکتے ہیں اس کو میں ڈلیل کر دیتا ہوں دیکھیں اسی طرح کہ میں ایک پکچر بھی لے کے آتا ہوں یہاں پہ امپورٹ کمپیوٹر یہاں سے اپنے کمپیوٹر سے میں لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے ڈاکومنٹس مائی پکس یہ والی پکچر ہے سیم امپورٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سوری اس کو میں امپورٹ کر کے یہاں پہ انسٹ کرتا ہوں بالکل سیم اسی طرح کی پکچر ہے دیکھیں یہ آگئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو آگئی ہے اس کو میں سٹوک پڑھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آگیا کرتا ہوں یہ جو پیری پکچر آگئی ہے اس کو میں تھوڑا پچھے لے جاتا ہوں ٹائم لین کو یہ والا جو قرصر ہے اس کا ٹھیک ہے اس پکچر کو پکڑ کے آہ نو وائی اس کا ٹائم بڑھا دیتا ہوں تھوڑا سا ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا حلقہ کر دیتا ہوں اگر آپ پہ پاس لوگو ہے تو آپ لوگو بھی لگا سکتے ہو کوئی مشکل کام نہیں ہے تو اس کو دوستو اس کو درادی پوزیشن کرنے کے لیے جہاں پہ چینج کرنے لیے آپ نے ایفیکٹس میں جانا ہے ایفیکٹس میں آپ نے آنا ہے یہاں پہ دیزائن این ایلیمنٹس یہاں پہ ایک اپشن تھی کہاں چلی گئی یہ والی ٹھیک ہے یہ والی ہے موومنٹ ایفیکٹس اپنے ایفیکٹس میں آگے اس کا ری سائز کرنا دیکھیں اس کے آہ جو چکر دیئے دیکھیں یہ چھوٹا بڑا کرنے کے لیے آگیا ہے ٹھیک ہے اس کو ایسے چھوٹا کرنے لیے کارنس سے پکڑ کے اور اس لوگو کو یہاں پہ مردی رکھ لیں ٹھیک ہے کوئی مشکل کرنے ہی یہاں پہ اور اس کا ٹرانسپیرنٹ کم ٹرانسپیرنسی کم کرنا جاتے ہیں تو اس کو واضح کر لیں ایسے ٹھیک ہے ہائیلائٹ ہوگی یہ دیکھیں نیچے ٹائم لین پہ میں اس کو کیا کرنا ہوں ٹرانسپیرنسی کرنے کے لیے ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں ہلکا سا رکھ لیں یہ اس طرح آپ اپنا لوگو سینٹر پہ بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بھی لگائیں گے تو آپ کا لوگو ہمیشہ رہے نظر آئے گا کوئی لوگو آپ اچھا سا ڈیزائن کر کے آپ لگا سکتے تاکہ آپ کی ویڈیو کو چوری نہ کر سکے یا آپ کا کام کاپی ریٹ بارک آپ کا چوری نہ کر سکے تو یہ چیز ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے لگا دیا یہاں ٹرانسپیرنٹ ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے اس کو آگے پیچھے یہ دیکھیں کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ کے لیے ہے ٹھیک ہے تو سائز آپ نے کیا کرنا ہے ٹائٹ ایمج کا سائز آپ نے ایفیکٹ میں آکے موومنٹ ایفیکٹس میں آکے سائز پوزیشن پہ آکے آپ یہاں سے بھی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے تو اگر کارنر سے آٹومیٹکل یہ انشان آجا گا چھوٹا بڑا کرنے کے لیے یہ دیکھیں کارنر سے پکڑ کے یہاں سے چھوٹا کرنے یہ آسانی ہے وہ یہ زوم کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ زوم زوم آؤٹ زوم ان ٹھیک ہے اس کو پکڑ کے جہاں پہ آپ کو اچھا لگے وہاں پہ آپ لوگوں رکھ سکتے ہیں دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو سمجھ آگی ہوگی کہ آپ واتر مارک کیسے اٹھ کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ٹھیک ہے میں نے کوئی پتا دیا آپ کیسے لگا سکتے ہو کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو میری ویڈیو کو نیچے کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو کے بارے میں باخبر آنے کے لیے میری چینل کو دوست سبسکرائب کریں جب میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوڈک پیشن آپ کو محصول ہوگا اور آپ اس سے فائدہ سلکتے ہیں تو اس لیے میری چینل کو دوست سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کریں شکریہ دوست